اسلام علیکم ٹرابلی ون کیسے آپ سب امید کروں گے کہ سب خیریت سے ہوگے ہیں آج میں نے چھوٹا سا فلوک بنانے کا سوچ ہے کہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں اور کچھ دل کی بات کرتی ہوں لائک آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے والی ہوں میرا مقصد شو اف کرنا نہیں ہے بلکل بھی کہ میں شو اف کروں اور یہ ایسا کچھ مقصد نہیں ہے بس میں آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا فلوک بنانتی ہوں اور اس میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میں ابھی نماز پڑھ کے اٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ میں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ سے شیئر کروں یا نہ کروں جس بکوز لوگ سمجھیں گے کہ شو اف ہو رہا ہے یا کچھ بھی ایسا میں ایسے کومنٹس نہیں چاہتی میں یہ کہنا ہوا دی تھی کہ آپ جو بھی پڑھیں جو کچھ بھی بادرت کریں اگر آپ بیٹھ کے بھی اللہ کا نام بھی لے رہےな تو اسے عبادت سمجھ کے کریں توacity اللہ تعالی آپ کی بہت زیادہ سنتے ہیں لیکن اللہ تعالی کو آپ کی عبادتیں یہ ساتھ نہیں چاہئے یہ ٹھیک ہے ہمیں کرنی چاہئے لیکن وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ اس کے لئے کیا کرتے ہیں کیا نہیں لائک اس کے لئے کیا آپ فیل کرتے ہیں وہ چیزیں میٹر کرتے ہیں جب تک آپ کڑڑوں عبادتیں کرو لیکن جب تک آپ اس کو پیل نہیں کرتے جب تک آپ اسے دل سے نہیں مدد پیل کر رہے ہوتے ہیں دل سے نہیں کرتے تب تک آپ کی وہ عبادت کرنے کا کوئی مدد مقصد نہیں ہے لیکن اگر آپ جب ایک اللہ کا نام صرف اللہ کہنے پر دل سے سوچیں گے نا سیریس لی اللہ تک ضرور پہنچتا ہے سو جی سردیاں ان کے بغیر بلکل ادھونی ہیں چلے بھی اور یہ نوک پارے کے بغیر ماما کو بہت زیادہ پسند ہے چلے بھی سو پاپا لائے تھے تو میں نے کہا آپ لوگے یہ ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کے بعد جی میں یہاں پہ بیٹی تھی اس کے بعد میں ہونے لگی اتیار کیونکہ ایک چھوٹا سا بڑے پارٹی ہے وہاں مجھے جانا ہے اور ایس یوجل جو ہے وہ میں ہمیشہ کی طرح تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں سو انہوں نے کے ایک فیک کاٹ لیا ہے سو یہاں پہ بس میں تھوڑا سا آپ کو ان کا گفت دکھا دیتی ہوں بڑا پیارا سا جھولا انہوں نے اپنے بیٹے کو گفت کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ بہت زیادہ ڈیکوریشن فینسی چیزیں لگجری اگر نہیں ہے تو اٹسوکے کوئی بات نہیں آپ خوشی کے ساتھ دل کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ بہت مائنے رکھتا ہے سو یہاں پہ میں کیک کھا رہی تھی اور بہت یمی سا کیک تھا لیکن میں کیک جو ہے وہ بہت کم کھاتی ہوں سو ایسیل ویلوگ خراب کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے سو پیچھے سے آپ کو آواز آ رہی ہوگی پتی سے والے بھائی کی سو یہاں پہ میں لینز دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے بیئر کیا تھا کمل آپ تاپ کی برائیڈر لک کے لئے اور پتہ نہیں دیکھیں بلکل زیم ہے اور پتہ نہیں کیوں 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 یہ جو ہے ویسے نہیں لگے اور میری لک جو ہے وہ بھی کافی چینج ہو گئی تھی سو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو لک دکھانے کی کوشش کی ہے جو میں نے بڑے پارٹی کے لئے کریٹ کی تھی اور بہت سیمبل سا رکھا تھا اور بعد جلدی جلدی سے جا کے میکپ کی آف اٹھ 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 اور جلدی سے آ گئی اچھا جیسے ہی میں کیمرے کے سامنے آتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے آپ سے کیا شیئر کرنا ہے کیسے شیئر کروں کیسے بتاؤں کیسے نہ بتاؤں سیر آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا ہے کہ آپ جو بھی وعدت کریں جیسے بھی کریں لیکن پلیز دل سے کریں جو بھی چھوٹا سا بھی کریں دل سے کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور پہنچے گا میں آپ لوگوں سے ایک اور چیز شیئر کرنے والی تھی کہ I know کہ سب سرم زمیر چانتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے لیکن میں نے یہ سیریسلی خود ایکسپیرینس کر رہا ہے I don't know مجھے شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن I think ایک اچھی چیز کیلئے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اس سے بھی دوسروں کو فائدہ ہو سکے میں نے سورم زمیر کو ایک بار پڑھا تھا لائک ایسے ہی مجھے کسی نے بتایا اور میں نے نام ایکسپیرینس پہ میرے تب سو میں نے تب بھی سے ایزا وظیفہ پڑھا تین بار اور سیریسلی سیریسلی وہ میرے ایکسپیرینس پہ اچھے گئے الحمدللہ آج موائل کی بیٹی بھی تھوڑی دو رہا بار آپ اگر پڑھ لینا اچھی نیت کے ساتھ دل کے ساتھ تو لٹل لیو اسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے اس چیز کو مطلب تین کیا تو آپ کی ہر چیز جو ہے آپ جو بھی مانگتے ہو وہ ضرور ہوتا ہے لائک آپ کوئی دعا مانگتے ہو کوئی اچھی دعا لائک کوئی جائز جو بھی ہو تو وہ پکا پکا جو ہے آپ کا ضرور دعا ہوتا ہے اور بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو دل سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یہ نہیں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگتے ہو تو ضرور دعا ہوتا ساتھ جی میں نے آپ کو ایک چیز شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے موبائل تھوڑا پکڑوں دوسرے ہاتھ سے اچھا جی تھک گئی تھی یہ شیئر کرنا تھا کہ میں آپ کے لئے ایک لک کریٹ کرنے والی ہوں انشاءاللہ وہ اس ویڈیو سے پہلے ہی آ جائے گی سو اس کے لئے جو میں نے پھر پیشنز کی اور میں نے ویڈیو بھی ایڈیو بغیرہ کر لیا ہے ابھی تک کے لئے سو بات یہ تھی کہ میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں دکھانا چاہتی ہوں جو میں لے کے آئی آپ کو نہیں بتا کہ اس کے پیچھے ایک لک کے پیچھے یا کوئی بھی ویڈیو کے پیچھے کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے سو پلیز جس کی بھی ویڈیو ہو چاہے میری ہو یا کسی اور میں یہ نہیں کہتی کہ میری کریں سو جس کی بھی ویڈیو ہو پلیز اسے لائک کر دیجئے کریں اور شیئر کیا کریں اگر اس کے ویڈیوز کم ہیں تو شیئر کر دیجئے کریں تاکہ انہیں تھوڑا فائدہ ہو سکے ان کی محنت کا جو ہے معافضہ انہیں مل سکے سو امید کروں گی کہ آپ سب اس چیز کو سمجھیں گے اگر آپ کسی کا چینل سبسکرائب کرتے ہیں یا اس کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں اس سے آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لائک بلکل بھی افیکٹ نہیں ہوگا جیسے کہ آپ ٹک ٹوک سنیک یا کسی بھی ادھر ویڈیوز یا انسٹرگرام ادھر پلیٹ فرم میں کسی کی ویڈیو لائک یا شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے اسی طرح آپ کو اس سے بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا سو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں جس کا بھی چینل اچھا لگے آپ کو اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں کتنا میس ہوا ہے جس بکوز میں نے جب ویڈیو بنائی تو میں تھک گئی تھی تو اس کے ساتھ میں نے ایسی رکھ دیا سو یہاں پہ جو میں نے وائٹ چل لائنر بنایا ہے وہ بھی پڑھا ہے میں نے اسے سٹور کر کے رکھ لیا ہے بکوز میں بھی یوز کروں گی اس کے ساتھ جو میں دکھانا چاری تھی دکھانا مجھے یہ تھا آپ کو سیریسلی اٹس ٹوٹلی امیزنگ لپ کلر جو کہ میں نے اپنی ایک لپ میں یوز کیا ہے بہت بہت ہی پیارا کلر ہے یہ امیزنگ میں آپ کو اب بھی اسے اپلائے کر کے بھی دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں دینی سے بند کرتیم اچھا جی یہ لپ کلر ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا ہے یہاں سے کھلے گا اور یہ ریڈ نہیں ہے بلکہ پراؤنی سا کلر ہے بہت ہی امیزنگ کلر ہے اور اسے میں نے یوز کیا آپ اس کلر کو دیکھ کے بتائیں کہ میں نے کون سی ویسے آپ نے ویڈیو پہلے دیکھ لی ہوگی جس بکوز کہ میں نے جو ہے پہلے ہی وہ ویڈیو شیئر کر دینی ہے اس ویڈیو سے بھی پہلے سو میں آپ کو بھی اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اتنا امیزنگ کلر ہے اگر آپ کنسیلر یا فانڈیشن کے بعد اپلائے کرتے ہو پھر تو اور زیادہ امیزنگ کلر آتے ہیں سو ابھی اپلائے کرتے ہیں سو ابھی میں نے میک اپ نہیں کیا لیکن اگر میں میک اپ کرتی تو سیریسلی یہ بہت اچھا کلر ہے بہت ہی امیزنگ آپ اسے لائک پارٹی ویئرز یا کسی بھی فانکشن میں بھی ویئر کر سکتے ہو اور کیجوال بھی ویئر کر سکتے ہو یہ میرا آج کے بعد فیوریٹ کلر ہے سیریسلی بہت امیزنگ کلر ہے اور اگر آپ جب اپنا میک اپ کر رہی ہیں تب آپ دیکھئے گا یہ کلر بہت اچھا لگنے والا ہے اچھا یہ مجھے میں نے خود اسے لوگر مالک سے پرچیز کیا جس بھی مجھے کسی بھی برینڈ میں یہ کلر ملنی رہا تھا تو پھر میں ایسی گئی کسی شوپے اور وہاں پہ میں نے یہ کلر دیکھا تو پھر میں نے یہ کلر پہلے کافی ڈھونڈ لے اور مجھے یہ کلر ملا اور مجھے لگا کہ یہی کلر بیسٹ ہے اور میں موبائل ساتھ لے کے گئی تھی پھر ساتھ میچ کیا آپ کو بتا ہے کتنا کچھ کرنا بڑتا ہے اس کے لئے بس یہی دکھانا تھا امید کروں گے کہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو میچ چینل جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے سبسکرائب لائک شیئر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جس بھی یہ ہوگا کہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو اچھی چھی ویڈیوز ملتی رہیں گی and that's it اس کے علاوہ کوئی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا سو یہ مجھ سوچے گا تو لائک ضرور کرے گا اس ویڈیو کو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا براؤنیش سا کلر آیا ہے سو ہمیں آئی تھی ایک جگہ سے میٹھائی کیونکہ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ بس اس بیٹی کے نصیب بچے کرے اور اس کا فیوچر اچھا ہو اس کے بعد ہم نے رات میں انڈے وغیرہ اور مٹھائی وغیرہ کھائی اس کے بعد جی چائے پی ساتھ اور یا آج کب لوگ یہی تھا ہوپسوک کہ آپ کو پسند آیا اگر پسند آئے پھر پلیز لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جزاک اللہ